اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت ساری بہنوں اور بہت سارے بھائیوں نے میسیج کیا کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے چوری ہو جائے تو اس کی تلاش کے لیے یا اس کے ملنے کے لیے کوئی دعا اور کوئی وظیفہ ہو تو رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کی رہنمائی فرماؤں گا قرآن کریم کے ایک آیت جس کو پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جاتی ہے یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے اور کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے یا اسی طریقے سے گھر سے کوئی بھاگ گیا ہے مفرور کے لیے یا کوئی لاپتہ ہو گیا ہو تو ان تینوں چیزوں کے لیے یہ آیت کافی ہے جو اس آیت کو پڑھ کر اور اللہ رب العزیز کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو گمشدہ چیز بھی مل جائے گی اور اگر کوئی گھر سے بھاگا ہوا ہے تو وہ بھی واپس آ جائے گا لاپتہ اگر کوئی ہو گیا ہو تو اس آیت کی برکت سے اللہ رب العزیز غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ شخص کس جگہ ہے یا پھر غیب کے ذریعے سے اللہ رب العزیز اس کو گھر تک پہنچا دیتے ہیں جب گھر سے کوئی چیز چوری ہوتی ہے یا گم ہو جاتی ہے تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے اور یہ شک کسی کے اوپر بھی چلا جاتا ہے بھائی کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں یا اسی طریقے سے بھاویوں کے اوپر شک ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے بہنوں کے اوپر شک ہونے لگتا ہے جبکہ اللہ رب العزیز نے بدگمانی سے بچنے کے لئے قرآن کریم میں سخت وعید فرمائی ہے اللہ رب العزیز فرماتے کہ خامخا کسی کے اوپر شک نہ کیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر سے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے اور یقین نہ ہونے کے باوجود وہ شک کرتا ہے تو اس بدگمانی اور شک سے بچنے کے لئے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز جو کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا گمشدہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی مل جائے گی یا پھر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہو یا لا پتہ ہو گیا ہو اس کے لئے بھی یہی عمل ہے جو اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ العزیز کامیابی اس کو ضرور ملے گی عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں اور دو رکات نفل پڑھیں اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزیز کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ العزیز اگر کوئی چیز آپ کی چوری ہوئی ہے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور اگر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہو تو وہ واپس آ جائیں گے یا کوئی لا پتہ ہو گیا ہو تو انشاءاللہ العزیز اس آیت کی برکت سے اور قرآن مقدس کی برکت سے یا تو وہ شخص گھر واپس آ جائیں گے یا ان کا پتہ چل جائے گا لیکن اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں اور اگر یقین میں کمزوری رہی تو پھر کامیابی نہیں ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن